ہمیت کرتا ہوں اچھی ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے ہم بات کرنے والے ہی جی عتیق احمد کی آپ کو پتہ ہی ہے لیکن آج بڑا انفارمیٹیو ہونے والے ابھی نیو کی طرف سے پروپر ریسرچ ویڈیو ہے تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کے ملے گا ہم ڈسکس بھی بہت اچھا بات اس پہ کر سکیں گے پھر تو ٹائٹل لیجئے انڈیا's dawn that became a politician احمد کی کہانی تو آئیے کہانی سنتے ہیں اور پھر اس کہانی پر discussion کریں گے اور subscribe کر لیجئے htreacts اور ابھی ان نیو دونوں چینل کو ملتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں پھر discuss کریں گے 3218 پھر آئیے دیکھیں سیکھو آئیے دیکھیں کچھ دنوں نے اندازم کیють Laur Toronto آئیے دیکھیں پھر بینجا کی طرف سے اَا تأسی쳤َ ایسی طرف سے پھر اگر اپنے الساست و تک ٹاء ہم آئیے دیکھیں اندازم کو تیان سے اکتے ہیں آئیے دیکھیں سمجھ لیAPPا ہے بحرکت پھر دیکھیں آپ رایت سے اعتاد موجود ایک ہے وہ لوگ جو اسے ملوائن اورر کا فیلیور ظاہر کہ پروپر جوڈیشیل پروسیجر فالو ہی نہیں اور دوسرے ہیں وہ لوگ جو اس بات پر سلمرے کیا جوڈیشری چھوڑ دیتی ہے نا ہونے کی ناتے میں کنفیز رو I don't know what to feel تو میں نے اس مددے پر اور پڑھنا سٹارٹ کیا سمجھ نے کی کوشش کی کہ ایسا انسان جس پر 17 سال کی ایج میں مرڈر کا آروب لگتا ہے وہ پانچ بار چناف جیت کر لیڈر کیسے بل ستا ہے کیوں ہمارے lawbreakers ہمارے lawmakers بند رہے ہیں ہارتے کے ایسے ہی ہوتے ہیں crime اور politics کا کیا connection اور اس کی شروعات کیسے اور کہاں سے ہوئی آج کے ویڈیو میں ہم بھارت کے کچھ فنڈیمنٹل پروبلمز ڈسکس کریں گے ایسے پروبلمز جن کی وجہ سے گینگسٹرز لیڈرز بنتے ہیں ہیروز بنتے ہیں سیلیبریت ہوتے ہیں اور پنشمنٹ کی چپیٹ سے بچ جاتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کا پانچ سمجھتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کا پانچ سمجھتا ہے اگر آپ کو یہاں پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولی شاتوان کون ہے اتیک احمد سب سے پہلے سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے کون ان کی جرنی ایک نو بڑی سے لے کر ایک باہو بلی یعنی ایک مافیا دون سے لے کر ایک پولٹیشن تک بني کیسے اتیک احمد کو کئی لوگ یوپی کا فرسٹ گینگسٹر کہتے ہیں فرسٹ گینگسٹر اس لیے کیونکہ وہ ایسے پہلے انسان تھے جو یوپی کے گینگسٹر ایکٹ کے انڈر بک ہوئے تھے ان کے اوپر پہلا کیس تب لگا جب وہ صرف سترہ سال کے تھے اور یہ کسی چھوٹی موٹی چوری کا کیس نہیں مرڈر کیس تھا اگر آپ نے گینگس آف واسپور مووی دیکھی ہوگی تو اس مووی میں آتیک احمد جیسے گینگسٹر پیسے کیسے کماتے تھے وہ اچھی طرح سے دکھایا گیا یہ کوئلے کی چوری کرتے تھے ٹرین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئلہ ٹرانسپورٹ ہوتا تھا اور وہ انہی ٹرین سے کوئلہ چورایا کرتے تھے پھر وہ دھیرے دھیرے اپگریڈ ہوئے سیدھا سرکار کو دھمکانے لگی تاکہ ٹرین کے پارٹس بنانے کا ٹینڈر ان کے فیوریٹ بزنسمن کو ہی مل الآن وہ سرکار بنا د rewrite جس کا جت بہتائه میں نماظ کی وارضان اس پین رب ن ورن فرود ان اپکس پین سے نماظ کی آرشن ہم ایک chores انہی پچیس سار انہی چل پڑی آج تک ان کے اگن سو سے زیادہ کیسے درج ہیں جن میں مرڈر کیڈناپنگ ایکسٹورشن جیسے سیریس کیسے بھی ہیں 2004 میں انہوں نے خود کی سیٹ کھالی کی کیونکہ وہ اپنے پولٹیکل کریئر کو نیکس سٹیپ پر لے جانا چاہتے تھے وہ لوگ سبھا میں ایم پی بننا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی کو کھڑا کے لیکن ان کا بائی سماجوادی پارٹی کے راجو پال سے ہار گیا اگلے ہی سال جب راجو پال رپبلک دے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے گاہو آپس جا رہے تھے تب ان کا مرڈر کر دیا گیا اب یہاں سے اتک احمد کے پولٹیکل کریئر کا ڈاون فال شروع ہو انہیں تین سال کے لیے راجو پال مرڈر کےس میں جیل میں رکھا گیا لیکن وہاں سے بھی وہ اپنے کریمینل ایم پائر کو مینج کیا کرتے تھے سیسٹم کچھ ایسا چلتا تھا کہ وہ اللہباد جیل میں کہتے تھے اللہباد ان کا ہی سکرانگھول تھا ہر کوئی ان کا وہی یوں جیل سے آپ کیا کرتے تھے 2017 میں اللہباد سے دیوریہ شفت کر دیا گیا سوچا کہ اب ان کی پاور کم ہوگی لیکن وہاں سے بھی انہوں نے موہت جیسوال نام کے ایک بزنسمن کو کڈناپ کیا اور جیل میں بلا کر پروپرٹی پیپر سائن کروا ہے سوچے ہمارا سیسٹم اتنا بروکن ہے کہ وہ کیا کہ ایکرمینل جیل میں بیٹ کر کر سکتا ججز ان کے کے ساتھ سننے سے دردے تھے ان کی بیل کی کیسے دس ہائی کوڑ جیجز نے خود کو باہر کروایا تھا کہا تھا کہ نہیں بھائی کسی اور جج کو دیکھو اس کے بعد انہیں بریلی اللہباد اور گجرات کے سابرماتی جیل کنسیسٹنٹلی مووو کیا جاتا تھا یوپی پولیس کہتے ہیں کہ آتھک احمد کے اسائی اور لشکر اے تویبہ کے ساتھ کنیکشنز ہے اور انہوں نے یہ کنفس بھی کیا تھا انویسٹیگیشن جاری تھی اور از اپروسیجر میڈیکل ایگزامنیشن کے لیے آتھگیمت کو مرتا لیا جا رہا تھا جب ان پر تین لوگوں نے گولیا برسائی اور انہیں اور ان کے بھائی کو مار دے چپٹر 2 کچھ سوال اب یہاں کچھ سوال اٹھانا کافی ویلید یہ سوال ہمارے سسٹم کے لیے ہے اور کچھ سوال ہماری میڈیا کے لیے بھی اٹھگیمت کو مارنے کے لیے جس ویپن کا استعمال ہوا وہ کوئی دیسی کٹا نہیں تھا وہ ترکی میں بنے امپورٹڈ ویپنز تھی جو اکسر پاکستان میں ملتے ہیں وہ ان تین کرمینلز کے ہاتھ آئیس ان کرمینلز کو ڈان کے ہسپٹل کے باہرانے کی ایکزاک تائم کی خبر کیسے ہیں پولیس نے انہیں اٹھگیمت کے اتنے قریب آنے کیسے ہیں انہوں نے بھاگنے کی کوشش بھی کیوں نہیں کی سرینڈر کیسے اور کیوں کیا ایکیدب lone halfarnадWhy وہاں نے ایک ڈانسٹر کہ یہ ایک ڈانسٹر آپ تعgereم پ انکو چاہیل ہو emphasizes کیوں سے ہمارے سے gitti انہوں نے کی کوئی gateway یہ مجھے گئے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو مجھے کوئی مجھے مجھے گئے PRP نہیں ملتی چلیے دیکھتے ہیں کہ ایسے کیا ریزنز ہے جن کے وجہ سے ہمارے lawbreakers ہی ہمارے law makers بنتے ہیں اور ان کے against proof ہونے کے باوجود action لینے میں دیری کیوں ہوتی ہے chapter 3 crime and politics crime and politics technically یہ دونوں topics ایک دوسرے سے بوسرگ ہونا چاہیے لیکن بھارت میں ایک ساتھ میں بیاسی ہے ایک criminal کا ایک politician میں promotion ہونا ایک logical progression بن گیا ہے اور یہ میں نہیں data کہتا ہے 2004 کے پہلے جہاں 24% leaders کے اوپر کرمینل کے ساتھ تھے وہ نمبر 2019 میں بڑھتی 3% ہو چکا ہے آپ کو سنگر ویشواس نہیں ہوگا لیکن ہمارے constitution میں ایسا کوئی بھی law ہے ہی نے جو کسی candidate کو کسی کنگیدیت کو کنگیدیت کو کنگیدیت کے باسی پر ڈسکوالیفائی کر دے اگر کسی candidate کیاگنس کوئی بڑی کنگیدیت کیاگنس کوئی بڑی نے ایک انٹریسنگ ٹرینڈ نوٹیس کیا کہ اگر ایک criminal candidate کو اور ایک non criminal candidate کو compare کیا جائے تو criminal candidate کے جیتنے کے chances 8% زیادہ ہے یعنی اگر ایک candidate کا criminal record ہے تو actual میں اس کے جیتنے کے chances almost 3 times زیادہ ہیں یہ indians کے ایک انٹریسنگ منٹالیٹی کے اوپر اشارہ کرتا ہے بھارت اج بھی ایک روریل دیش ہے اور گاؤں میں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کس کے اوپر کونسے کیسے چل رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جن کے پاس پاور ہے وہی بدلاو لا سکتا ہے اور وہی پر وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی شروعات 1950s میں ہی ہو چکی تھی بوت کیپچرین کے ساتھ لوگ کسے ووٹ دیں گے یہ پردک کرنا ایمپوسیبل ہوتا ہے اچھا ہے کہ لوگ جہاں پر ووٹ دینے جاتے ہیں اس پولنگ بوت کو ہی کیپچر کر لو وہاں اپنے گنڈے بٹھاؤ اور لوگوں کو فورس کر کے اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کرو جو اپنا ہو 1999 میں EVM یعنی Electronic Voting Machine آنے سے پہلے یہ بوت کیپچرینگ کے کیسز بہت ہوا کرتے تھے اگر آپ کے گاؤں میں ایسے انسیڈنسز آج بھی ہوتے ہیں تو آپ سیدھے election commission سے complain کر سکتے ہیں سی ویجل آپ کے ساتھ سیدھے election کے لیے پیسے لگتے ہیں کیمپیننگ کرنی پڑتی ہے ریلیز اورگنایز کرنی پڑتی ہے اور آنے والے کراؤڈ کو بلیانی کھلانی بھی پڑتی ہے یہ سارا پیسہ آئے گا کہاں سے 1969 تک یہ سارا پیسہ کورپورٹ ڈونیشن سے آتا تھا لیکن تب کی سرکار نے لاؤز میں چینجز لیا اور بہت سمائے کے لیے کورپورٹ فنڈنگ روک دی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیمپیننگ روک گئی کیمپیننگ کے لیے لگنے والا پیسہ بلیک کا پیسہ ہونے لگا کرمنلز کو پولٹیشنز کو پیسے دیکھر پولٹیکس میں اپنی پاور دکھانے کا چانس یہی سے ملا تب سے اب تک یہی سلسلہ چلا آیا ہے 1993 کے بوم بلاس کے بعد این این ورہ کمیٹی اسٹیابلش ہوئی جس کا کام تھا کہ اورگنایز کرائیم اور گورمنٹ کے بیچ جو لینکس ہیں انہیں ایک سکرہ داؤ دبرائیم جیسے گینگسر اوری پولٹیشن کے بیچ کیا کچھڑی پک رہی ہے اس کے سارے ٹیٹیلز اس پرٹ میں اینٹریسی باغ دیٹیلز اس پرٹ میں کہ یہ یہ پورا رپورٹ کو رفترین چکرہ جو یہ ساکتا ہے جو آپ یہاں پڑ سکتا ہے سرکار ہے آئی اور گئی لیکن آج بھی یہ رپورٹ سے چھوپایا جا پڑا ہے اور کرمینلز کو پارلمنت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں 2013 میں جا کر سپریم کورٹ نے ایسا دیسیجن سنایا کہ کنوکٹڈ افشیلز کو چھ سالوں کیلئے لیکن پہلے کسی کانڈیٹ کے اگنس کیس درج ہوگی پھر اس کے اگنس مقدمہ چلے گا اور اگر وہ گلٹی پایا گیا تو صرف چھ سالوں کیلئے وہ الیکشن لڈنے ہی پائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈریکشن میں ہے لیکن کافی چھوٹا سٹیپ ہے پنشمنٹ اور ہارش ہونی چاہیے شاید پرمنٹ ہونی چاہیے 2020 میں سپریم کورٹ نے ساری پارٹیز کو ایک میسیج دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ایسے کانڈیٹ کو چونتے ہو جس کے اگنس کرمینل کیسے سے تو آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے اسی کانڈیٹ کو کیوں چونتا یہاں پرابلم یہ ہے کہ کرمینلز اکثر اپنے ساتھ پاور اور پیسہ دونوں لاتے ہیں جس کی ضرورت الیکشن جیتنے کے لیے ہوتی اور پارٹیوں کا فوکس الیکشن جیتنے پر ہوتا ہے لانگ ٹرم ری فارمز پر نہیں تو وہ بیٹس پاور فل کینڈیٹس پر لیتا ہے ان کینڈیٹس پر نہیں جو کینڈیٹس اچھے ہوں اچھے ہوں اب دیکھو یار اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں یہ بلکل دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پاکستان کی کوئی سٹوری دیکھ رہا ہوں پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی سکرمینل چارجز کا کیس چل رہے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں عام آدمی الیکشن لڑی نہیں سکتا کھڑا بھی ہو جائے گا تو بچارے کے زمانہ ضبط ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری عوام بھی صرف انہی کو وارڈ دیتی ہے جو کہ فیمس ہوں جو انہیں لگتا ہے کہ یہ پاور میں آل ریڈی ہیں بغیر سیٹ کے یہ اتنا پاور فول ہے سیٹ کے بار پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا تو یہ ہی ہمارے کام کروائے گا اور ایز ای ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تباہی ہوتی ہے وہ پہلے انہی کو لوٹتے ہیں اور پھر لوٹ لوٹ کے پیسہ خرچ کر کے اسمبلی میں جاتے ہیں اور پھر وہ پیسے ریکوور بھی کرنے ہوتے ہیں تو پھر خزانے کو لوٹتے ہیں تو یہ سائیکل ہمارے ہاں بھی چل رہے ہیں اور اس کا حل یہی ہے جب تک جوڈیشری ٹھیک نہیں ہوگی دیکھیں جوڈیشری بھی انوالب ہوتی ہے کسی نہ کی جتنا ان کو پروٹیکٹ کرنے میں بیل دیتی رہتی ہے پولیس جتنا مرضی سٹرونگ کیس بنا کے لائے چھوڑ دیتی ہے شک کا فائدہ دے دیتی ہے مطلب آپ نونسنس سے جو ہے نا جیجمنٹس ہمیں ملتے ہیں پاکستان میں تو آج کل بہت کچھ ہی ہو رہے کہ مطلب اتنے سیریس آپ چارجز پہ بھی زمانتے دے رہے ہیں جس بکوز وہ بندہ پپولر ہے اس وجہ سے تو جب جیجمنٹس جو ہے وہ لوگ کے بجائے پپولیٹی کی بیس پہ آئیں گے تو پھر یہی ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ عدیق احمد جس پہ سترہ سال کی عمر سے مرڈر کیس چل رہے ہیں اور پھر اتنے سارے کیسز سو سے زیادہ کیسز در جوئے ہیں اس پہ وہ آزاد گھومتا رہے اور پھر دیکھیں کسی نے بھی اس کو مروایا ہو اگر پولیس نے ہی یہ آپریشن سارا کیا تھا تو میں کہتا ہوں صحیح کیا ہو کیونکہ پولیس کو بھی پتا ہے ہم پھر لے کے جائیں گے پھر اسے جیل میں ڈالیں گے وہ جیل سے پھر آپریٹ کرے گا تو اس بیٹر کے ٹھوک دیا جائے اور یہی میرے خیال میں ایک طریقہ ہوتا ہے آج کل سب سے آسان طریقہ یہی ہے کریمینلز کے دل میں اتنا ڈر پیدا کر دیا جائے کہ اب ہمیں وہ جوڑیشری کے پاس نہیں لے کے جائیں گے ٹھوک دیں گے تب ہی جا کے جو آپ دیکھیں کرائم ریٹ کم ہوگا تو ہم نے جیزن سے یہ کور کی ہے اتھیک احمد کا ٹاپک ہم اسی دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان ہو نہ ہو میمبر اسمولی ہو نہ ہو کریمینل تھا تو ٹھوک ہو یہی حل ہے اس کا تو آپ اس بار میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا see you guys